حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی جب اس کے قبیلے پر اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے چلو بھاگ چلتے ہیں تو بہن کہنے لگی بھائی تو انہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جا میں سردار کی بیٹی ہوں میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی تو انہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جا عدی بھاگ گئے ڈر کے یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے تو کہ یہ تلوار لے کے آئی لڑنے کے لیے ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے ہی کیونکہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں وہ بادشاہ ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں وہ حکمران ہیں میں ماذا اللہ نبی نہیں میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہا ہے کہ میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا ماذا اللہ سمممہ نقل کفر کفر نہ باشر کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا توجہ ہے میری بات پر میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے میری گردن اکڑی ہوئی تھی حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے اپنے کندوں سے مدسر والی چادر اتا رہا اور حضور علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی ابھی بھی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھوک گئی نیچے کی طرح خود بخود جھوک گئی سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے اتنے میک سیابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے مشرک نجس ہوتا ہے تو میں اپنے چادر نہ دے دوں آپ اپنی لیلے کافر کی بیٹی ہے تو معبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا فرمایا خموش ہو جا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تین جہاں سنجھیوں دیاں بیٹیاں بولیے جی پکی بات ہے بزرگ چپ کر جائیں نوجوان بولے بیٹیاں اللہ آپ کو خوش رکھیں تینیاں سارے ہیں نیاں آہاں اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر باچ نہیں سکتا پکی بات یہ نگدو نگد سودا ہے جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے پکی بات بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا پرنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دے بچو وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی میں نے کہا اوہ حتمتائی کی بیٹی تو غلط تھی یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں بادشاہ تو سخت سزائے دیتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آکے کہنے لگے تو سردار کہ بیٹی ہے تیرے باپ میں اچھی خسلتیں پائی جاتی تھی بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرو کیا معاملہ یہ حضور کی پسند ہے کیا معاملہ کرو تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دیں کہتی مجھے امید نہیں تھی حضور کہیں گے تھیر جا بیٹھ جا بات کرتے ہیں مشاورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہا آزاد کر دو کہتی حضور نے میرے کہنے پر فورا نہیں اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا تو ازاد ہے کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ ازاد کرو اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باعتہ اور بھی کچھ مانگ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ سارا قبیلہ ازاد ہو حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتے ہی کوئی نہیں سارا کافلہ حضور نے فرمایا ابھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلا اور سارے ہی ازاد کر دو واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو بھلایا بھلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے بادشاہ نہیں وہ اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے بادشاہ سلامت کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں جو بادشاہ نہیں نبی ہے تو ہدھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا میں خود جا کے دیکھوں گا میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لیے کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا ایک وقت کی روٹی دینا اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو حد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی اوہ بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی ہو حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یہ یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے پیسے ہی کئی چکر ہے سارا پیسے ہی کئی چکر ہے یہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچھی زمین پر بیٹھے دیکھا اور غلام بھی کون ایک طرف حضرت بلال ابشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت امار بن یاسر رہتی اتنے حضور بیچ بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال ابشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے نوٹی کھائے ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا ویسے ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایا کتنا ہے اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے ان کو کوئی پتا نہیں ان چودریوں کو بچوں کے کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بہو کیا ہے قدیاندی ہو بھی تے پتا ہو گئے نا ان کو کیا پتا ان کے گھر میں تو آ جاتی اللہ جانے کہاں سے آتی ہم بدگمانی نہیں کرتے لیکن حضور ایک ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے عدی کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں پھر میرے دل میں شیطان نے بس وسا ڈالا میں نے کہا مسجد کچھیا ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو بنگلہ بڑا علی شان ہو حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب سوفا کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا علی شان ہوگا تو معبو فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے دیکھئے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علمِ غیابتہ فرمایا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھے چل میں تجھے گھر لے جلتا خیال آیا مسلمہ نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں سلاللہ عدی بینا آتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے جب نبی پا گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں کبوڑی اممہ مل گئے پٹے پرانے کپڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی ضروری کام ہے تو حضور نے فرمایا چلتوں جا رہی تھی میں خود جو آ گیا ہوں عدی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑی نے حضور کو کھڑا کر لیا کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی کہتے ہیں قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں حضور مجھے گھر لے گئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عاشد صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اور غضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے خجور کی چھال کی وہ بھی پھٹی ہے دو جگہ سے ایک مٹکہ دو پیالے ایک تقیہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی ہے کہتے ہیں غضور مجھے لے گئے میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ ستر ستر ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے میں نے وہ مکان دیکھا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے خجورے لائے تھوڑا سا کھانا لائے کہتے ہیں میرے سامنے رکھا اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی ادھر دیکھیں اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی اس میں اپنایت نہیں ہوتی آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنایت وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہیں کہ نہیں میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے اس میں اپنایت ہے جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے ان کا لوگوں سے زیادہ پیار اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ اندھیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹورے گا جو سادے ہوتے نہ سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے ان کے رشتے بڑے پیار بڑا معبتیں بڑی زمانہ ان سے بڑا وبستہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو سلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا کیا پروگرام ہے کب جانے آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ اگلا پروگرام بنائے تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا میں اٹھ کے قریب آ گیا میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ غریبی حضور کی پسند ہے تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو پتہ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے